کہ یہ ان کی بھول ہے جن لوگوں نے عمران خان صاحب کے اوپر کسز درج کیے پوری پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہماری ریزارف سیٹیں کسی اور کو دے دی گئی جو ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا یہ ان کی بھول ہے کہ ان سے منڈیٹ واپس نہیں لیں گے ان کی بھول ہے کہ ان سے مقصود نشستیں جو ہیں جو ہماری چین کر کسی اور کو دے دی گئی ہیں وہ واپس نہیں لیں گے اور نمبر تھری ان کی بھول ہے کہ یہ عمران خان کو ہمارے ورکرز کو جیل میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی ریزیسٹنس مضامعت اور ہر طرح کا جتنا قانون کے آئین کے پیرامیٹر کے اندر رہ کے ہو سکا پاکستان طریقہ انصاف ہر طریقے سے وہ کرنے جاری ہے کور کومیٹی نے بڑا سٹرونگلی بڑا سختی سے ان تمام چیزوں کیوں پر نوٹس لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں اور رمضان سے خاص طور پر بات آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ بدل گیا کوئی ہے سوال یہ بتائیں کہ قزشتہ روز کور کومیٹی کا اجلاس تھا اور وہاں پہ کور کومیٹی کے مبران کے درمیان مطلق کلامی کی کچھ خبریں مارے سامنے آئیں کیا صداقت ہے اس میں شہر عبدالمروز کی اور نیازاللہ نیازی کے درمیان کیا وہ حقیقت ہے اور اگر ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ باتشیت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ جمہوریت کا ایک حسن ہے اور کسی کو کسی دوسرے کے اوپر ایک حق بھی ہوتا ہے ہم ایز ای ٹیم ہے ہم ایز ای پارٹی ہم ایز ای بردرز ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گلے شک پہ ہو سکتے ہیں کسی کے بیان کے اوپر ہو سکتا ہے لیکن صرف اور صرف اس وقت میڈیا کی توجہ خان صاحب کے کیسز عوام کے منڈیٹ اور جو ملک کے اندر ظلم و جبر ہو رہا ہے سیویلین کا ملٹی ٹرائل ہو رہا ہے ان ساری چیزوں سے ہٹا کر صرف اور صرف لڑائی اور جگڑے کی خبریں پرومینٹ کرنے کی اوپر لگائی جا رہی ہے تمام ورکرز پاکستان طریقہ انصاف کے اور پورے پاکستان کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے عمرار خان آج لڑ رہا ہے آپ کے بچوں کی مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے آج اندر جیل میں بیٹھ کے اگر اس کی ایک دیمانڈ ہے تو وہ کیا دیمانڈ ہے اس کی ایک دیمانڈ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن پاک دو وہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر رول آف لاؤ ہو وہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر خوشحالی ہو اس کا تو کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے وہ سیاست میں آیا تو صرف عبادت کرنے کے لیے آپ نے اگر آپ اس ملک کو ازاد کرنا چاہتے ہیں جو قیدیعظم حمد علی جنہ نے خواب دیکھا تھا تو پھر آپ سب کو عمرار خان کا ساتھ دیتے ہوئے آگے پڑھنا ہوگا اور گھروں میں بیٹھ کے گھروں میں بیٹھ کے جتنا آپ سے آپ نے سب نے سوشل میڈیا کی اوپر ہر جگہ کی اوپر آپ نے آواز اٹھائے گرفتارییں دی آپ کے اوپر ایف ای آرز ہوئیں سارا کچھ کیا لیکن یہ جو وقت ہے یہ نکلنے کا ہے ہر تسیل سے دو آزار بندہ اور ایک زلے میں آٹھ سے دس تسیلے ہوتی ہیں اگر دیکھیں تو وہ بنتا ہے بیس آزار کے قریب ایک زلے میں اور چھتی زلے پجاب میں ہیں اگر پاکستان پورے کا حساب لگائے جائے تو تیس سے چالیس لاکھ بندہ اگر ایک ٹائم میں نکل آئے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو روک سکے اور انقلاب تب ہی آتا ہے جب آپ قربانیاں دیتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے خود کو یہ کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے گرفتاری دینے کے لیے میں تیار ہوں سب سے پہلے گولی کھانے کے لیے میں تیار ہوں جب آپ یہ عہد کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا ملک خوش آل ہوگا سب سے تیس مارچ کا جلسہ اگر اس کی اجازت نہیں ملتی یہاں سے تو پھر اس کے بعد کیا علاقہ ہوگا دیکھیں تیس مارچ کا جلسہ اگر اس کی اجازت نہیں ملتی عدالت نہیں دیتی ہمارا قانونی حق کے عدالت کو دینا چاہیے تو پھر بھی جلسہ ہوگا آپ نے آٹھ فروری کو یہ خاموش انقلاب آیا ہے اس کے بعد دوسرا کون سا انقلاب آنا ہے دیکھیں آٹھ فروری کو جو خاموش انقلاب آیا ہے وہ آپ نے دیکھا یہ گس بیٹھی ہے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں فارم فورٹی سیون کی پیداوار یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو انقلاب جو عمران خان کہتا ہے کہ گھر سے نکلو خان کا یہ پیغام ہے کہ جس وقت وہ کال دے تو پورا پاکستان نکلے اور پھر انشاءاللہ تعالی جیت حق کی ہے آپ کی ہے پاکستان جندبان جس طرح آپ نے بتایا کہ جلسے کی اجازت نہیں ملتی تو ہم ہر حال میں کریں گے پچھلی دفعہ جو آپ نے ریلی نکالی ہے اس میں آپ نے چھوٹی سی ایک ریلی نکالی تھی آپ کے ورکر پہ اور آپ سب پہ پرچے کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہ کرتے ہیں جلسہ تو ظاہری سی بات کچھ بڑا کریں گے وہ چھوٹی سی ریلی پہ انہوں نے آپ پہ پرچے کیا ہے تو جلسے پہ میں یہ گزارش کی ہے کہ ہر تسیل سے اگر دو ہزار بندہ نکالے کم سے کم میں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں چالیس سے پچاس لاکھ بندہ ایک ٹائم میں نکال سکتا ہے پچاس دار اگر جلسے سے پہلے آپ نے گرفتار جب آپ لاکھوں کی تعداد میں ہوگے تو پھر کوئی مسئلہ اور گرفتاریاں یہ پرچے یہ ہوتے رہتے ہیں سر کوئی شو نہیں ہے شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ تیس ہزار لوگ اگر میرے ساتھ آئے تو میں جو منڈیٹ چوری کیا ہوا ہے اس کو میں نواپس لاسکتا ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹائی کے پاس تیس ہزار لوگ نہیں کہ وہ نکال سکتے ہیں دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ کی ہے کہ تیس ہزار بندے سر پہ کفن باندھ کر اس طرح سے نکلیں کہ آپ گولی کھانی ہیں انہوں نے اس طرح سے بات کی ہے تو اب سر پہ کفن باندھنے کا ٹائم آگیا ہے یہ پورے پاکستان کو نکلنا ہوگا پھر ہی آپ کی ازادی ہو سکتی ہے انشاءاللہ کپتان جیتے گا کپتان ہمارا سرگرو ہوگا اور مسلمانوں کی نمہنگی کرے گا فلسطین کے بھائیوں کی اوپر جو ظلموں سے تم ہو رہا ہے فلسطین کے اندر یہ ساری جو بربریت ہے یہ بند ہوگی انشاءاللہ تعالی دنیا میں مسلمانوں کا ایک مقام ہے